باقائدہ آغاز کریں گے معاشی خبروں سے سیاسی و معاشی عدم استحقام اور شرح سود میں اضافے کے امکانات نے سٹاک مارکٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ڈالر کو قابو کرنے کے اقدامات بھی امریکی کرنسی کو لگام ڈالنے میں ناکام ہیں کاروباری ہفتے کے پہلے دن جہاں پاکستانی روپیا ریکارڈ بے قدری کا شکار ہوا وہیں سٹاک مارکٹ میں بھی سات سو سے زائد پوائنٹس کی کمی آئی ایسے میں سرمایہ کار سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں بات کریں گے سید رزوان عالم ہمارے ساتھ ہیں رزوان ڈالر آسمان پر سٹاک مارکٹ زمین پر ہے کیا وجوہات بتائی جاری ہیں اس کی دیکھیں تحریک عدم اعتماد سے شروع ہونے والا جو سیاسی اور معاشی بہران تھا اس کی سٹوری اب پورے کلائمکس پر ہے اور جہاں کرنسی مارکٹوں میں ڈالر روپے کا جلوس نکال رہا ہے انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے دو سو ایک روپے کی ڈبل سینچری بھی عبور کر گیا اس کے بعد آج دو سو ایک روپے کی سطح بھی عبور کر گیا ریکارڈ وہی سٹاک مارکٹ کے سرمایہ کاروں کی جمع پونجی ختم ہوتی جا رہی ہے آج پھر سٹاک مارکٹ کے سرمایہ کاروں کے لیے ایک برا دن ہے سات سو آٹھ پائنٹ جو ہے مارکٹ مائنس ہو چکی ہے اس وقت تک اور یہاں پہ کروڑوں روپے کا لاؤس ہو گیا ہے سرمایہ کاروں کا دیکھ انویسٹر موجود ہے جبران سرفراز ہم ان سے جانتے ہیں کہ کیا وجوہ آتے ہیں اور اب وہ کیا سوچ رہے ہیں جیسا کہ آج جو مفتر اسماعیل صاحب دوحہ کے لیے روانہ ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے اجلاس میں شرکت کے لیے تو لازٹ ٹائم بھی جو سعودی ایرے بیا اور یو ای سے ہمیں جو ایکسپیکٹیشن تھی تو وہ تو فلفل نہیں بھی تو جو سرمایہ کار ہے ابھی بھی جب تک کوئی ٹھوس چیزیں نہیں ملتی تو جب تک یہ فیصلہ کرنا انویسٹر کے لیے تھوڑا مشکل ہے جس طرح آج جو شہرہ سوت کا بھی اعلان کیا جائے گا جو ہے وہ ایک فیصد کی ایک سے ڈیٹ فیصد کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ بڑھ جائے گا تو یہ بھی ایک مارکٹ کے لیے نیگیٹیف ہے اس کے ساتھ ساتھ پچیس تاریخ سے جو آپ کا لاؤنگ مارچ جو شروع ہو رہا ہے تو اس کے لیے بھی جو انویسٹر ابھی ویٹ کریں کہ کیا ہوگا تو یہ سب چیزیں جب بہتر ہوں گی جس طرح لاؤنگ مارچ ہے اس میں کوئی پوزیٹیو ملکہ کوئی ایک کروٹ بیٹ جائے گا اور جس طرح ایمپورٹ ایٹم بینڈ کی ہیں اس سے ٹیمپری نقصان تو لیکن بینیفیٹ بھی لوکل مینیفیکچنگ کو ہے کیونکہ ان کی جو پروفیٹ بھی بڑھ جائے گا مارجن اور سیل میں بھی اضافہ ہو جائے گا آجی دیکھیں کچھ اچھی خبریں مارکٹ کے لیے ضرور موجود ہیں لیکن ساری باتیں سارا مسئلہ ہے کانفیڈنس کا سرمایہ کاروں کا کانفیڈنس شیک ہو چکا ہے سرمایہ کار چاہتے ہیں اب کوئی ٹھوس چیز ان کو ملے اور لاؤنگ مارچ کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی اوٹ کسی کروٹ بیٹھے تو یہ معاملہ کہیں جا کے جو ہے سیٹل ہو اور سٹاک مارکٹ چلے اور ڈالر بھی نیچے آئے رزوان اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ